اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعود عرب کے کچھ ضروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ مشہر کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانتگاری آپ کو مل سکے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں جائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکی سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے ہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا منسٹری آف کومرس کی طرف سے جانتگاری آئی ہے اسیر ریجن میں ایک انڈین گیر ملکی نے سعودی شہری کے نام پر پانچ فارمیسی کھول رکھی تھی اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہر مہینے لگ بگ ایک لاگ ریال گیر قانونی طریقے سے وہ سعودی رب سے انڈیا ٹرانسپر کر رہا تھا تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی رب کے اندر کوئی بھی گیر ملکی سعودی شہری کے نام پر کام نہیں کر سکتا لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ گیر ملکی سعودی شہری کے نام پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پر کرمنل کوٹ نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے ان کو ڈی فیم کیا جائے گا ان کو اوپر جرمانے لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی فارمیسیز کھلی ہوئی تھی ان کو بند کر دیا گیا ہے جو ان کے پاس لائسنس تھا فارمیسیز چلانے کے لیے اس لائسنس کو بھی کینسل کر دیا ہے تو دیکھیں اس نیوز کو بتانا کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ ابھی بھی بہت سارے گیر ملکی ہیں جو کہ سعودی شہری کے نام پر کام کر رہے ہیں تو اگر یہاں پر جو ہیں منسٹری آف کومرس آپ کو پکڑتی ہے تو بہت بھاری جو ہے آپ کے اوپر جرمانے بھی لگائے جائیں گے اور یہاں سے پھر ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا اور اس کے لائے یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا نجران پولیس نے بائیس گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ایک سعودی شہری کو بھی گرفتار کیا ہے اصل میں یہاں پر جو یہ بائیس گیر ملکی تھی یہ گیر قانونی طریقی سے سعودی اپندر رہ رہے تھے جن کا تعلق ایتھوپیا سے تھا اور اس سعودی شہری نے ان کو ریاحیت بھی رکھی دی اپنے ایگریکلچر فارم میں اور وہیں سے ان سے کام لیا جا رہا تھا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کھیتی کا کام ہوتا ہے وہ جنگلوں میں وہاں پر اتنی چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے یہ بائیس لوگ ایلیگل طریقے سے رہ رہے تھے کام کر رہے تھے اور ایک گیر ملکی کے پاس میں ستانویں ہجار ریال سے زیادہ ملے ہیں اور اس کے علاوہ بائیس موبائل بھی اس کے پاس سے جبت کیے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بھی ایلیگل لوگوں کو جو ہے آپ پر کام دے گا یا رہائز دے گا یا ٹرانسپورٹ کی سہولت جو ہے ان کو دے گا تو ایسے لوگوں کو جو ہے پندرہ سال کی جیل اور دس لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا جائے گا تو اس چیز کا آپ لوگ بھی خیال رکھیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے گیر ملکی بھائی ہیں جو کہ ٹیکسی کا کام کرتے ہیں گاڑییں چلاتے ہیں تو کسی بھی ایلیگل لوگوں کو جو ہے اپنی گاڑے میں نہ بٹھائیں یہ تو آپ کے لئے بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا بھی گیر قانونی ہے اور یہاں پر دیکھیں جرمانہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا جدہ میں سیکیورٹی فورٹس نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس آدمی نے اپنا آپ کو ہی اڑا لیا یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کو جو ہے سعودی رہ پندر وانٹڈ لسٹ میں جو ہے ڈالا ہوا تھا اور کافی دنوں سے جو ہے پولیس کو اس کی تلاص تھی لیکن جب اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس آدمی نے سوسائیٹ جیکٹ پین رکھی دی جس سے اس نے اپنا آپ کو اڑا لیا جس کی وجہ سے تین سیکیورٹی والے اور ایک پاکستانی بھی جکمی ہوا ہے اس کے علاوہ سعودی سوسائل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو سب سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا دو عرب لڑکیاں جھولے میں جھول رہی ہیں جو کہ ایک بہت اجائی پر لگا ہوا ہے اور یہاں پر جو یہ جھولانے والا ہے اس نے اتنی جوڑ سے دھکا دیا ہے جو کہ یہ جھولا تھا یہ پائپ میں لگا جس کی وجہ سے بیلنس بگڑ گیا اور جو چین تھی جنزیر جو ہے لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی اور یہ دونوں لڑکیاں جو ہے گر گئی ہیں نیچے جو کہ آپ یہاں پر ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تو مجھے جانگاری نہیں آئی ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے اور سعود رب کا اندر جو بڑے بڑے ٹوٹر ایکاؤن ہے وہ اس کو جو ہے شیئر کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی باہر جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ اپنے جو ہے سیفٹی کا پہلے دھیان رکھیں کیونکہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر سیفٹی کے بارے میں بلکل بھی دھیان نہیں رکھا جاتا لیکن لوگ جو ہے جذبات میں آگر کے اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں اگر آپ انڈیا میں پاکستان میں کہیں پر بھی بھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا رسک نہ لیں جس کی وجہ سے آپ کو انقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جدہ پولیس نے پانچ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو خود کو سیکیورٹی فورس والا بتا رہے تھے اس کی آڑا میں جو ہے وہ لوگوں کو لوٹنے کا کام کر رہے تھے چوری کا جو ہے کام کر رہے تھے اور کمال کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس میں جو ہے تین گیر ملکی ہیں جن کے پاس حکامہ موجود ہے اس کے علاوہ ایک بورڈر پار کر کے آیا ہوا ہے اور ایک سعودی شہری بھی سامل ہے تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے بہار سے آ کر کے گیر ملکی بھی یہاں پر اپنا آپ کو سیکیورٹی فورس والا بتا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ سیویل ڈیفینس کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی ہے سب یہ گیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آج جومے سے لے کر کے منگل تک تیج بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسیر، البہہ، جزان، نزران، مکہ، مدینہ، ہائل اور تبوگ جیسے ایریا میں بہت تیج بارش ہونے کے چانسز ہیں تو یہاں پر کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اس ہفتے اور پچھلے ہفتے بھی لگ بک کافی سارے لوگوں کی دوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے تو یہاں پر سیونڈ ڈیفیس نے یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ بارش کے ٹائم میں جہاں پر تیج بہہوں کے ساتھ پانی بے رہا ہے تو وہاں پر آپ بالکل بھی نہ جائے اس کے علاوہ آخری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا منسٹری آف ہیمن سورٹس اور سوسل ڈیولیمنٹس کی طرف سے جانکاری آئی ہے کہ آپ ڈومیسٹک ورکر کو انڈونیسیا سے بھی لانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو کافی پہلے سے اس پر پابندی لگی ہوئی تھی لیکن ابھی جو ہے ڈومیسٹک ورکر کی کیٹیگری میں جیسے کہ ہاؤس ڈرائیور ہے خدامہ ہے آمل منجلی آمل مجرب اغیرہ یا چوکیدار تو یہ لوگ بھی اب انڈونیسیا سے آئیں گے سعود ارب کام کرنے کے لیے تو یہ کوئی ضروری جانکاری تھی کوئی ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ